اسلام علیکم میں ہوں رانات نانو دستر پاکستان پروپرٹی لیڈرز پی پیل سے آج مقاتب ہوں اپنے ریگولر کسٹمرز ریگولر ویور سے جو لوگ یوٹیوب پہ ہمیں فالو کرتے ہیں اور ہم لوگ ہر آنے والی نئی خبر جو خاص طور پر ریل سٹیٹ آف پاکستان یا بیریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ہم لوگ اپنے یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یہ ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں نافذ کیے جانے والے ڈیویلپنٹ چارجز کے بارے میں کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو کلپ دیا تھا مارکیٹ میں ڈیفرنٹ قسم کی خبریں چل رہی تھیں جسے ہم ڈیومر کہہ کے محض اگنور کر رہے تھے یا سمجھ لیں کہ ہم لوگ 100% اچھ چیز پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ بہریہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز اوفیشل یا کوئی اناؤنسمنٹ یا نوٹیفیکیشن ہمارے پاس موجود نہیں تھا آج اس ویڈیو کلپ کے اندر میں واضح طور پر آپ لوگوں تک یہ پہ کام پہنچا رہا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن کی جو نافذ کیے جانے والے ڈیویلپنٹ چارجز ہیں اور زبردستی نافذ کیے جانے والے میں الفاظ یوز کروں گا کیونکہ بہریہ ٹاؤن نے اس سے پہلے پوزیشن چارجز جو ہے وہ ایمپوز کیے اور اس کے بعد ابھی ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں جو ایمپوز کیا گیا ہے اس کے لیے 15A میں ہمارے کسٹمر کا پلوٹ ہے اور ان کو ایک لیٹر جو ٹی سی ایس کے تھروں ان کو ایک کوریئر کے تھروں پہنچا اس کے اندر واضح طور پر یہ 6 لاکھ روی کی اماؤنٹ 125 گز کے پلوٹ یعنی جو 125 گز کا پلوٹ 15A کے اندر ہے وہاں ایمپوز کیے گئے یہ 6 لاکھ روپے کے چارجز جو کہ اس کسٹمر کو ادا کرنے ہوں گے اس لیٹر کے مطابق اس میں جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ 4 جنوری 2020 کی جاری کردہ یہ سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اٹیشمنٹ ہے لیٹر کی جس کا ٹائٹل ہے بہریہ ٹاؤن کراچی ریزیڈنشل پلوٹ اور اسی کے شروعات جو بھی اس کی کر رہے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ڈیویلپمنٹ کا کام تیزی سے جاری کر دیا گیا بہریہ ہومز اور اپارٹمنٹ کا یہ آلڈی پوزیشن دے چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی پلوٹ جو بھی ڈیویلپ کیا اور یہاں پہ بلا 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 جو بھی سہولیہ دی گئی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے اندر اسی لیٹر کے سیکنڈ پورشن میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ پاکستان کا یہ ازیمو شان منصوبہ آپ معزز ممبران کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے تو یہاں پر یہ زبردستی کا تعاون جو بہریہ ٹاؤن مینجمنٹ شاید اپنے کسٹمر سے لینا چاہ رہی ہے یہ زبردستی کا جو تعاون ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر اگلی لائن میں لکھا ہے پندرہ فروری دوہزار بیس سے اصل بکنگ کی قیمت کی مد میں ڈیویلیپنٹ چارجز جو ہیں وہ آپ لوگوں سے چارج کیے جا رہے ہیں اور ان کا نفاس کر دیا گیا ہے اور وہ چھے لاکھ روپے کی اماؤنٹ جو کہ پندرہ نومبر دوہزار بیس تک آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے کوارٹرلی چھوٹی چھوٹی انسٹالمنٹ کے اندر یعنی اس کی تیس ہزار روپے کی ایک کوارٹر کسٹ آپ کی بن رہی ہے اور یہ ابھی پندرہ فروری دوہزار بیس سے اس کو ادا بھی کرنا ہوگا نیچے بینکس بھی دیئے ہوئے ہیں بہریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفیس میں بھی جمع کروا سکتے ہیں تو لہٰذا یہ وہ لیٹر تھا یہ وہ ڈیویلیپنٹ چارجز تھے جو بہریہ نے امپوس کر دیئے ہیں اور لیٹرز بے شمار لوگوں کو گئے ہیں یہ میں نے ایک ایک ایسیمپل کے طور پر پریسنگ 15 اے 125 گز کا پلوٹ جو ہمارے کسٹومر کو لیٹر وصول ہوا جو ہمارے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہے میں نے صرف ریفرنس کے طور پر اس کا ذکر کیا یہاں اس کے علاوہ مزید جو بہریہ ٹاؤن کراچی کی اولڈ بکنگ یعنی اولڈ بہریہ ٹاؤن کراچی کے جتنے بھی پریسنگٹ ہیں وہاں پر 125 گز کے پلوٹ کے اوپر 6 لاکھ روپے جو ہیں وہ امپوس کیے گئے ہیں اور اسی ترتیب سے ہم لوگ یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک 250 سکیل یارز 500 سکیل یارز یا 1000 سکیل یارز پر کسی قسم کا کوئی لیٹر ہمیں وصول نہیں ہوا اور ہمیں کسی کسٹمر نے بھی ایز ای ریفرنس وہ لیٹر نہیں بھیجا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو آغاز کیا وہ بہریہ ٹاؤن کے سب سے چھوٹے کسٹمر یعنی جو 125 گز کے کسٹمر ہیں وہاں سے آغاز کیا ہے انہوں نے 6 لاکھ روپے کی اماؤنٹ اگر ان کے اوپر انہوں نے نافذ کی ہے امپوس کر دی ہیں یہ ڈیویلیپمنٹ کے نام پہ تو 250 سکیل یارز پر جو ہم ایکسپیکٹ کریں کم از کم 10 سے 12 لاکھ روپے ہوں گے 500 گز کے اوپر آپ کے 16 سے 18 لاکھ روپے ہو سکتے ہیں اور اسی طرح 1000 گز کے اوپر آپ کے کوئی 25 سے 30 لاکھ روپے کے ڈیویلیپمنٹ چارجز ہو سکتے ہیں جو آپ نے 4 سے 5 سال کے مطلب جو ٹائم فریم کے اندر ادا کرنے ہیں اب یہ تو ذکر تھا وہ کہ ڈیویلیپمنٹ چارجز اس کے آفٹر فیکٹس کیا ہے کسٹمرز کا فیڈبیک کیا ہے اور اوورال مارکٹ کے اندر کیا سٹویشن ہے مارکٹ میں کافی حلچل مچی ہوئی ہے پینک سٹویشن ہے کسٹمرز کے لیے بھی مارکٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انکلوڈنگ اس ہم صد کے لیے یہ کوئی پوزیٹیو خبر نہیں ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے مطلب this is very bad کہ بہریہ ٹاؤن نے مطلب all of sudden ایک ڈیویلیپمنٹ چارجز کے نام پر ایک اتنی بڑی اماؤنٹ کا آپ لوگوں کے اوپر آئید کر دینا اور یہ زبردستی میں already word use کر رہا ہوں میری independent جو میری individual رائے کے مطابق یہ نہاید ظلم ہے آپ لوگ بھی as a customer آپ لوگ کی بھی same feeling ہے اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں جو terms and conditions جو بیریہ ٹاؤن کا booking forms ہوتے ہیں یا جو بھی letters ہوتے ہیں اس کی back side کے اوپر جو terms and conditions لکھے ہوئے ہیں جو مارکٹ میں سب سے زیادہ discuss ہونے والے standpoints ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے اندر جب آپ installment کے لیے آپ کی account statement جو ہے اس کے اندر بھی واضح طور پر بیریہ ٹاؤن آپ سے cost of land and development charges جو ہے وہ آپ لوگوں سے already charge کر چکا ہے already اس کے اندر لکھا بھی ہوا تھا ابھی جو terms and conditions کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اوپر جو آپ لوگ یہ letters ہوتے ہیں اس کی back side کے اوپر point number 17 یعنی 17 number point اگر پڑے تو وہاں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے جو terms and condition میں development charges include the charges of internal development of roads footpath main water main water supply and severage but doesn't include the cost of charge of provision of electricity so we guess telephone جو مسجدیں یا maintenance transport system ان چیزوں کے انہوں نے آپ سے نہیں لیے لیکن already جو development development کے جو parameters ہیں اس کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں جس میں include تھی وہ تھا charge of internal development for roads roads کے لیے آپ already لے چکے ہیں footpath main water supply severage system اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر سہولیہ دی گئیں ان سب کے لیے آپ لوگ already barrier on manage آپ already barrier on management آپ سے charge کر چکی جبکہ اس کے مطابق یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ provision of utility and services charges shall be obtained later تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ possession لیتے ہیں کسی بھی property کا آپ کو utility charges یا possession کے charges pay کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اس کے لیے آپ کو بجلی پانی گیس کے connections کے لیے آپ کو الگ سے pay کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کے اندر جو اس time overall market کی ایک feel ہے یہ customer کا feedback ہے وہ بہت برا ہے market کی situation system بہت بری ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نا قابلی یقین حد تک market کا graph نیچے جا رہا ہے ابھی جو ہم لوگ کی چیز ساری دیکھ کے expect کر رہے ہیں ہمیں تو یہ لگ رہے ہیں کہ اس وقت market میں جس speed سے یا جس تدات سے selling آگئی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ 125 گز کے plot محض 10-11 لاکھ روپے میں یہاں پر sale ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے یہی حال 32 ABCD 33 ABCD 29 ABCD والے plot کے ساتھ ہوا جہاں پر development کا نام ہو نشان نہیں تھا وانڈی وال سے باہر چلے گئے اور پھر اس کی transfer پر بھی بین لگا دیا گیا اور ان لوگوں کو یعنی کوئی اور way out نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ لوگ refund apply کر لیں refund کے معاملے میں بھی فاظ میں میرے customers کے feedback کے مطابق customers کا کسی قسم کا کوئی trust on management کے اوپر اس وقت نہیں ہے اس لئے بہت سارے لوگ refund apply کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں کہ اگر refund apply کر بھی دیا ہمارے ہاتھ پوزیٹی checks آ بھی گئے آپ لوگ پوزیٹی checks کو بھی آگے لے جائیں کون اس کا ذمہ دار ہے یعنی کہیں سے کوئی اشورٹی customers کو نہیں مل رہی customers ہر حد تک پریشان ہیں اپنی heart and money جو یہاں پر انہوں نے invest کیا چار سال پانچ سال تک انتظار کیا رائٹ آفٹر فائی ویئرز مطلب بلکل اس کے opposite یعنی ایک مختلف قسم کی چیز جو پہلے possession جو زبردستی کا possession دیا جا رہا ہے اس کے all of sudden آپ لوگوں نے ایک impose کر دی اور اس کے بعد development کی مد میں ایک اچھی خاصی amount اس کے اوپر لاغو کر دی ہے تو لہذا market کی situation میں overall آپ لوگوں سے share کرنا جاروں کے بہت بری چل رہی ہے اب بہت پریشان ہیں لوگ overseas ہوں وہ کوئی بھی ہوں اب اس کے after effects آتے ہیں یا کب لوگوں کو development کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں مزید کچھ تو ایسی area جہاں پر development نہیں ہے ان لوگوں کو شاید لیٹر مصول ہو جائیں گے اور یہاں پر construction کی یا overall عباد کاری کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر بے شمار plots ہیں لیکن occupy بہت کم لوگوں نے کیا تھا یا کچھ لوگ تو interested بھی نہیں تھے ابھی فوراں سے یا رہائش کرنے میں یا یہ ساری چیزوں کے لیے لیکن بیریا نے اس کے اوپر مینٹرنس سارجز بھی impose کی اور پھر آپ لوگ کے اوپر کنسکشن کرتے ہیں اگر آپ لوگ کنسکشن نہیں کرتے تو آپ لوگوں سے بہیسیت ایک کلائنٹ یا کسٹمر بہریہ ٹاؤن نون کنسکشن چارجز کی مد میں بھی ایک اماؤنٹ چارج کرے گی جو آپ لوگوں کو پوزیشن کے بعد ایک لیٹر مل رہا ہے اس کے اندر بھی جس کا last یا second last point لکھا ہے جس کے terms and conditions یا rules and regulation کے اندر لکھا ہے آپ اس کو بھی غور سے پڑھ لیں اس کے اندر بھی یہ جیز واضح برا فیل کر رہا ہوں بحریہ management جو بھی ایک کے بعد ایک جو کام کر رہی ہے مطلب میں اس کے حق میں نہیں ہوں ہر کسی کے independent individual opinion تو میری opinion بھی اس وقت میرے customers کے ساتھ ضرور ہے بحریہ town نے جو بھی کیا غلط کیا لیکن اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس best ever solution کیا ہے best ever solution اگر ہم لوگ development کے charges pay کرنے سے انکار کرتے ہیں تو بحریہ کا کیا عدی عمل ہوگا ہم لوگ جو possession کے charges وہ pay نہیں کرتے تو بحریہ کا عدی عمل کیا ہوگا ان چیزوں کے اوپر سوچنا اور چیزوں کا حصہ ہے لیکن وہاں سے updates ملتی رہتی ہیں لیکن کس حد تک یہ پرو ٹیسٹ ہوں گے یا یہ ہو رہے ہیں اس کے بحریہ نے کیا commitment کی کیا response دیا یہ کس حد تک یہ لے جائیں گے اس چیز کے معاملے میں لوگ متنفر ہیں یعنی لوگ خوش دلی سے اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں ریفنڈ کے لئے کیونکہ جس فندے نے یہاں پر چار سال پانچ سال تک انویسٹ کیے رکھا اس کو یہ بھی نظر آتا کہ ڈالر ریٹ اس وقت کیا تھا اور آئی ڈالر ریٹ کیا ہے ٹھیک آپ کسٹمرز کے ہر طرح کے پوائنٹ ہم لوگ سنتے ہیں ابزورب کرتے ہیں اس کے اوپر فیڈبیک بھی دیتے ہیں لیکن بحریہ مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں فیڈبیک کا انتظار رہے گا اس سے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز میں ہم نے بحریہ کو میسیج دینے کے لیے ویڈیوز بنائیں ہم نے اپنا پیغام پہنچ آیا اور آج انشاءاللہ الحمدللہ آئیم پریٹی شور کہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے بھی بحریہ مینجمنٹ تک ہماری یہ ریکویسٹ ہمارا یہ پیغام ہمارے کسٹمر کا فیڈبیک بحریہ مینجمنٹ تک ضرور پہنچے گا اور آئی بلیو کہ آپ لوگوں کو اس کے بدلے میں بحریہ مینجمنٹ کوئی اچھا پوزیٹی ایکشن کوئی رسپانس یا فیڈبیک ضرور دے گی تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہے بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے اور جتنے بھی ریال سٹیٹ ایجنٹس ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سب کی سیم فیلنگ ہوگی کیونکہ یہاں پر کام کرنے والے اور رہائش رکھنے والے یا بزنس کرنے والے بے شمار لوگوں کی یہاں پر بے شمار کسم کی انویس منٹ ہے کیونکہ ہر کسی کیلئے یہ ایزی نہیں ہے اور پھر مارکیٹ میں جو پرائز ہیں اس کا گراف دن بہ دن نیچے آتا چلا جا رہا ہے وہ آپ کے فلیٹ ہوں آپ ویلاز ہوں وہ خالی ریزیڈنشل پارڈ کمرشل کچھ بھی ہے یعنی مارکیٹ ایک قسم کی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین حالت تک مارکیٹ جا چکی ہے اور اس کے بعد پھر اور مختلف قسم کے سوالات ہیں کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کامیاب ہوگا نہیں ہوگا بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بحریہ ٹو کے نام سے کوئی ڈیل دے رہے ہیں وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس طرح سے مختلف قسم کے سوالات ضرور ہیں لیکن مازد کے ساتھ اس سٹیج پہ ابھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات کے جواب بھی نہیں لیکن ہم لوگ فردر جو ویڈیوز بنائیں گے اس میں ان سارے سوالات کو اپنے گفتگو کا موضوع بنائیں گے مزید انفرمیشن کے لیے اپڈیٹس کے لیے اور کچھ اچھے سلوشنز ڈسکس کرنے کے لیے آپ لوگ پاکستان پراپٹی لیڈرز پی پیل کے پلیٹفارم سے ہماری ٹین کے ساتھ رابطہ کر کے آپ لوگ جو بھی پاسیبل وی آؤٹس ہیں اس وقت اپنی پراپٹی کو سیل کرنے کے لیے سوچ کرنے کے لیے یا مرجنگ کرنے کے لیے جن لوگوں پراپٹی لیڈرز تھانک یا مچ